اترا کھن کے آئی ایس افسر دیپک راوت کی گنتی دیش کے تیج ترار افسروں میں ہوتی ہے اکثر ان کے انوکھے انداز میں چھاپے مارنے کو لے کر وہ سرکیوں میں رہتے ہیں ان کی پاپولیریٹی ایسی ہے کہ فیس بک پر ان کے نام سے فین کلپ تک بنا ہوا ہے سوشل میڈیا پر ان کا ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا جسے دس لاکھ سے زیادہ لوگوں نے دیکھا تھا چالیس سال کے دیپک آئی ایس دیپک راوت مول روپ سے اترا کھن کے مسوری کے رہنے والے ہیں ان کی پتنی وجیتہ سنگھ پیشیس ایک وکیل ہے حریدوار ڈی ایم دیپک کے دو بچے ہیں بیٹی کا نام دریشہ اور بیٹی کا نام دیویانش ہے دیپک راوت دو ہزار بارہ بیچ کے آئی ایس ہیں حریدوار کے ڈی ایم بننے سے پہلے دیپک راوت نینی تال کے ڈی ایم تھے اس سے پہلے کماؤ منڈل وکاس نگم کے ایم ڈی تھے راوت درشن شاستر فلوسیپی میں رچی رکھتے ہیں اور وہ پرانے کلاسیکل گیتوں کے شوقینے وہ خود بھی بہت سارے گانے گنگناتے نظر آتے ہیں وہ کئی بار گڑھ والی کماؤنی بھاشا میں بھی گانا گا چکے ہیں سوشل میڈیا پر کچھ سمیں پہلے آئی ایس دیپک راوت کا ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا یہ ویڈیو آئی ایس ایکزام کے انٹرویو سے جڑا تھا اس میں آئی ایس دیپک راوت کہتے دکھائی دیتے ہیں میں جب دوبارہ انٹرویو دے رہا تھا تو کئی سوالوں کے بعد مجھ سے پوچھا گیا مسٹر راوت جیرو کیا ہے ہم جیرو سے کیا سیکھ سکتے ہیں اس کے جواب میں میں نے کہا جیرو سے ہم پہلی چیز یہ سیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں زندگی میں ملٹیپلائی کرنا آنا چاہیے کیونکہ جیرو کو کسی نمبر کے آگے لگا دیں تو وہ دس گناہ ہو جاتا ہے اور دو بیس بن جاتا ہے تین تیس بن جاتا ہے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جیرو ہمیں نیوٹرل رہنا بھی سکھاتا ہے کیونکہ جیرو کو کسی میں جوڑ دو تو اس نمبر کی ویلیو نہیں بدلتی ایسے ہی یدی کسی نمبر سے گھٹا دو تو بھی ویلیو نہیں گھٹتی اس کے بعد ایکزامنر پھر پوچھا ایکزامنر نے پھر پوچھا ان دونوں باتوں کے علاوہ اور کیا سیکھ سکتے ہیں تب راوت نے کہا کہ یہ سیکھ سکتے ہیں کہ جیرو کا مطلب ہے کچھ نہیں ہمیں لائف میں دھیان رکھنا ہے کہ ہمیں اس کے نیچے نہیں گرنا ہے